بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام میں نے اس سے پہلے دو ویڈیو بنائی ہیں لڑکیوں کے اس طرح کے ناموں کی جو لڑکیوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے اور ہمارے معاشرے میں وہ نام بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے چونکہ بہت سے نام ایسے ہیں جن کے معنی کتابوں کے اندر یا تو موجود ہی نہیں ہے یا اگر موجود ہے تو ان کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہیں نام رکھنے کے اعتبار سے اسی طرح کی بہت سے کمنٹ بھی آئی ہے کہ آپ اس طرح کے اچھ نام اور منتخب کیجئے جن کے معنی صحیح نہ ہو یا جو نام رکھنے کے اعتبار سے درست نہ ہو چنانچہ میں نے کچھ نام اور نکالے ہیں منتخب کیے ہیں جو ہمارے معاشرے میں وہ نام بہت رکھے جاتے ہیں لیکن وہ نام رکھنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے چنانچہ ان میں کئی نام میں نے اس میں منتخب کیے ہیں ایک نام جو ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے وہ ہے اریشفہ اریشفہ نام ہمارے یہاں بہت رکھا جاتا ہے لیکن اریشفہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود اردو عربی فارسی جو ہمارے یہاں متدابل زبانیں ہیں ان کے ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے یہ نام محمل معلوم ہوتا ہے بیمانہ معلوم ہوتا ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے ہاں بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اردو عربی اور فارسی انہی زبان سے نام رکھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ کسی دوسری زبان سے ہم نام نہیں رکھ سکتے بلکل لگ سکتے ہیں اگر آپ کوئی دوسری زبان جانتے ہیں مثلا ترکی زبان آپ جانتے ہیں ایسے طریقے سے سنسکرہ زبان آپ جانتے ہیں ان کے اندر اگر کسی لفظ کے معنی اچھے ہیں نام رکھنے کے اعتبار سے تو آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن ہم جو بتلاتے ہیں جو ہمارے یہاں متدابل زبانے ہیں جو ہم زبانے جانتے ہیں اردو جانتے ہیں فارسی جان لیتے ہیں عربی جان لیتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ لفظ زبانے متدابل ہے مشہور ہے جن کو ہم جانتے ہیں تو ہم انہی زبانوں کے اعتبار سے وہ لفظ دیکھ کر کے بتلاتے ہیں اگر ان میں مل جاتا ہے تو اچھا ہے نہیں ملتا ہے تو یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا باقی اگر آپ کو کسی دوسری دکشنری کے اندر جو محتبر دکشنری ہے اس میں اس کے معنی اچھے مل رہے ہیں تو آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو عرشفہ نام ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکا یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے نام ہمارے یہاں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے وہ ہے مرحا مرحا کے معنی گوگل کے اوپر اللہ کا نور بتایا جاتا ہے یا اللہ کا تحفہ اس کے معنی بتلائے جاتے ہیں لیکن مرحا کے اگر عربی زبان کے اعتبار سے ہم اس لفظ کو دیکھیں تو یہ مرحا کا تلفز کہیں طرح سے آتا ہے ایک تو مرحا آخر میں علیف کے ساتھ لکھا جاتا ہے مرحا تو اس وزن پر تو عربی قواعد کے اندر کوئی لفظ نہیں آتا اور ایک اس کا تلفز آتا ہے مرحا ممکنی جیزیر کے ساتھ اور آخر میں گولتا کے ساتھ مرحا تو مرحا جو لفظ ہے مرحا کے معنی آتے ہیں تکبر کے گھمنڈ کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں اناج کے تو چونکہ اس کے اندر غلط معنی کا احتمال ہے تکبر گھمنڈ یہ نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے یہ معنی اس غلط معنی کا احتمال ہونے کی وجہ سے مرحا نام یہ مناسب نہیں ہے بلکل نہیں رکھنا چاہیے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں مرحا تو قرآن کے اندر بھی آیا ہے براتم شیف الارضی مرحا کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو تو مرحا کے معنی بھی آتے ہیں تکبر کے گھمنڈ کے زیادہ یہ مرحا لفظ ہو یا مرحا ہو اس کو اگر ہم نام رکھیں گے تو نام رکھنے کے اعتبار سے اس کے معنی اچھے نہیں ہے یہ ہم کو نام نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح سے ایک نام ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھ جاتا ہے میرال میرال جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کے باوجود تلاش بسیار کے باوجود جو متدابل زبانیں ہیں ڈکشنریہ ہیں اردو عربی فارسی ہم کو اس میں نہیں مل سکا اس لئے میرال نام بھی یہ محمل معلوم ہوتا ہے بیمانہ معلوم ہوتا ہے یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے ایک نام ہمارے یہاں رکھ جاتا ہے انزش انزش نام بھی کافی رکھ جاتا ہے لیکن انزش لفظ بھی کافی تلاش کے باوجود یہ ہم کو عربی اردو فارسی ڈکشنریہ کے اندر نہیں مل سکا باقی اگر کسی کو کسی دوسری زبان میں اگر یہ لفظ مل جائے اور اس میں اس کے معنی اچھے ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جو متدابل ہمارے یہاں زمانے اس زمانے کے اعتبار سے نام مناسب نہیں ہے ایک نام ہمارے یہاں رکھ جاتا ہے زمل زمل اس کے مختلف تلفز آتے ہیں ایک تو اس کا تلفز آتا ہے زمل اگر ہم اس کو زمل پڑھتے ہیں میم پر سکون کے ساتھ زا کے نیچے زیر کے ساتھ تو زمل کے معنی عربی زمان میں آتے ہیں بوجھ کے سوار ہونے والا ردیف ایک معنی اس کے آتے ہیں کمزور سست کاہل اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں زمل زا کے اوپر پیش کے ساتھ میم پر زبر کے ساتھ تو زمل کے معنی آتے ہیں بزدل کمینہ اور یہ لفظ جو ہم رکھتے ہیں زمل زا کے نیچے زیر کے ساتھ میم کے اوپر زبر کے ساتھ زمل اس وزن پر عربی زبان کے اندر یہ کوئی لفظ نہیں ملتا اس لئے زمل نام رکھنا بھی محمل ہے بے معنی ہے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح سے ایک نام رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں زوہا زوہا رکھا جاتا ہے زا کے ساتھ اور چھوٹے ہا کے ساتھ زوہا زوہا جو لفظ ہے یہ عربی اردو فارسی دکشنری میں کافی تلاش کے باوجود یہ لفظ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے زوہا نام جو رکھا جاتا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے محمل معلوم ہوتا ہے باقیس کی جگہ ایک لفظ آتا ہے زوہا زوہا کے ساتھ میں اور بڑے ہا کے ساتھ زوہا اور انگلیش میں اس کی سپیلنگ آئے گی زیڈ یو اچ اے زوہا زوہا کے معنی آتے ہیں چاشت کا وقت ایک معنی اس کے آتے ہیں آفتاب اور سورج کی تیز روشنی اشراق کا وقت تو زوہا نام ہم رکھ سکتے ہیں زوہا کے ساتھ میں اور بڑے ہا کے ساتھ میں زوہا باقی جو لفظ ہم رکھتے ہیں زوہا نام جو رکھتے ہیں زوہا کے ساتھ چھوٹے ہا کے ساتھ میں زوہا یہ لفظ مناسب نہیں ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح سے ایک نام ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے آئیرہ آئیرہ لفظ یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود حمزہ کے ساتھ کسی اردو عربی ڈکشری میں نہیں مل سکا یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں آئین کے ساتھ آئیرہ تو آئیرہ کے مختلف معنی آتے ہیں آئیرہ کے ایک معنی تو آتے ہیں عیب لگانا ایک معنی اس کے آتے ہیں حیران اور پریشان ہونا ایک معنی اس کے آتے ہیں راز کا افشاہ ہو جانا ایک معنی اس کے آتے ہیں بھینگی وغیرہ تو یہ بالکل بھی یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے تو آئیرہ آئین کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ تو یہ لفظی میں ہم کو نام رکھنے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے ایک نام ہمارے یہاں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے عرصہ عرصہ جو لفظ ہے یہ بھی ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ ہمارے یہاں کی متدابل زبانوں کے اندر ڈکشنری کے اندر نہیں مل سکا یہ بھی محمل نام معلوم ہوتا ہے بے معنی معلوم ہوتا ہے اس کے بلا ہے کوئی اچھے معنی کا ہم نام رکھیں اسی طرح سے ایک نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے عرحہ عرحہ لفظ بھی نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ عرحہ کے معنی اس وزن کے اوپر کہیں بھی عربی اردو قوائد کے اندر یہ نہیں مل سکا ہے باقی اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں عرحہ عرحہ یہ عرحہ کی جمعہ کے آتی ہے اور عرحہ کے معنی آتے ہیں چکی کے ایک معنی اس کے آتے ہیں ڈال کے اور اس طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں گھومانے کے بھی آتے ہیں تو عرحہ نام تو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن جو عرحہ نام رکھ جاتا ہے عرحہ نام بھی یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے یہ بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اور ایک نام ہمارے ہاں رکھ جاتا ہے افرا افرا نام بھی ہمارے ہاں بہت رکھ جاتا ہے اس کے بھی دو طرح سے تلفز آتے ہیں ایک لفظ آتا ہے افرا آخر میں علیف کے ساتھ افرا افرا اگر آخر میں علیف کے ساتھ ہو تو یہ لفظ تو ہم کو اردو عربی فارسی ڈکشنری میں نہیں مل سکا کہیں بھی اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں افرا یعنی حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ آخر میں علیف کے ساتھ افرا افرا کے معنی آتے ہیں چوست کے چالاکھے کے تو افرا تو رکھ سکتے ہیں لیکن جو افرا نام رکھ جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں افرا آخر میں ہا کے ساتھ میں افرا تو پھر یہ عمر کا سیغہ آئے گا عمر کا سیغہ اس کے معنی آتے ہیں افرا تو خوش ہو جا تو خوش ہو اس کے معنی آئیں گے تو افرا کے برائے اگر ہم اس کو پڑھ لیں افرا علیف کے اوپر زبر کے ساتھ تو پھر یہ اس میں تفضیر آئے کا فرحون سے اس کے معنی آئیں گے بہت زیادہ خوش تو افرا نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا افرا نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے باقی افرا جو رکھ جاتا ہے تو خوش ہو جا تو یہ لفظ یہ عمر نام رکھنے کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ عمر کا سیغہ ہے یہ اسم نہیں ہے تو اس کو نام رکھنے کے لئے ہم استعمال نہ کریں یا تو اس کی جگہ ہم معنی کا سیغہ استعمال کریں فارحہ فارحہ بھی رکھ سکتے ہیں خوش رہنے والی یا پھر ہم اس کا نام رکھیں افرا بہت زیادہ خوش بہت زیادہ خوش رہنے والی تو یہ جو لفظ ہے افرا علیف کے ساتھ حمزہ گیتے زیر کے ساتھ یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے اگر افرا ہم رکھنا چاہے ہا کے ساتھ میں تو اس کے معنی آئیں گے تو خوش ہو جا یہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اصل سیغہ ہے لڑکی کے لئے وہ استعمال کریں تو یہ جتنے بھی نام ہیں تقریباً دس نام ہیں جو لڑکیوں کے لئے نام رکھنے کے طب سے مناسب نہیں ہے اگر کسی کا یہ نام رکھا ہوا ہے تو اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ چینج کر دے لیکن اگر چینج ہونے میں کوئی پریشانی ہو تو پھر رہنے دیا جائے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ زیادہ برے معنی نہیں ہے باقی کسی لفظ اس میں ایسے ہیں جو نام رکھنے کے لئے بالکل مناسب نہیں ہے جیسے آئی رہ آئین کے ساتھ تو اس کے بھینگی کے معنی میں آتا ہے اس طریقے سے ایک لفظ مرحہ اس میں تکبر کے معنی آتا ہے تو یہ نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے یہ چینج کر لینے چاہیے اس سے پہلے میں نے آپ حضرت کے سامنے وضاحت کر دی کہ جو میرے نام بتلائے ہیں یہ اردو عربی فارسی ڈکشنری جو ہمارے ہم متدابل زبانیں ہیں جو ہم جانتے ہیں اس کے اعتبار سے بتلائے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی نام آپ کو کسی دوسری ڈکشنری کے اندر یا کسی دوسری لینگویز کے اندر معتبر کتاب میں اگر اچھے معنی میں مل رہا ہے تو آپ پھر وہ نام رکھ سکتے ہیں تو اس دوسری زبان میں تم رکھ سکتے ہیں اور اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر رکھا ہوا ہے تو اس طرح کا اعتراض بہت سے لوگ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کے اگر الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں کسی دوسری لینگویز میں لوگ دوسری زبان میں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اور اگر رکھا ہوا ہے تو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فقط واللہ خوالہ